جناب حسنہ نلی خان آپ اور آپ کی کمیٹی کو بول رہا ہوں شیعہ کمیٹی میں آج میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ایک سو مسئلے مسائل ہے ارے پانی کے نل کے لیے آج دس سال سے تمہاری کمیٹی یا خود پورے کے چکرہ کاٹ رہی ہے حسنہ نلی خان آپ نے جو ایم پی کو بنایا تو وہ پانی کے نل کی بات نہیں کرے آشو خانے کیا مرے ہوئے لوگوں کو گاڑنے جگہ نہیں ہے کچرے میں اتار رہے ہیں حسنہ نلی خان شیعہ کمیٹی کو ایک میرا مشورہ ہے کہ یہ آپ لوگ یہ جو ہزار مسئلے بتا رہے ہو ایک لاکھ مسئلے بتا رہے ہو آپ کو مسافر خانہ نہیں ہے بولتے ہو آپ کو آشو خانے آپ کے دمالی شورہیں بولتے ہو نل کی پائپ لین نہیں ہے آپ کو گریب یارڈ نہیں ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے آپ کو معلوم ہے نا یہ حل مجلس کو ہٹا دو سو ملاتا آپ کو ہم وہ لوگ ہیں جو مکہ مسجد کی تعمیر کی بات بھی کئی مرتبہ کرے ہیں اندر کا جو مکہ مسجد میں جو رینوویشن چل رہا تھا اکرنا مادرنا مندیر کی بھی بات ہم نے ہی شروع کی ہے اب بات یہ ہے کہ ہم پر فرخہ پرستی کمیونل ہونے کا ایک جھوٹا منگڑک الزام لگایا گیا تھا دیکھئے دراصل بات کچھ بھی نہیں تھی بات کسی کے حرور غمند اور تکبر کی تھی اب میں آپ کو یوں سمجھاؤں دیکھئے اگر گھر میں پینٹر کی ضرورت ہے تو میکینک کو نہیں بلاتے اگر گھر میں آپ کو باورچی کی ضرورت ہے کچھ پکوان کی ضرورت ہے تو آپ ڈاکٹر کو نہیں بلاتے اسی طرح جب اگر کوئی مسجد کو یا عشر خانے کا ادھاٹن ہو تو آپ یا تو داراللوم دیوبن سے بلائیں گے یا عجمد شریف کے سجادہ نشین کو بلائیں گے مسلم پرسنل لاپ بوٹ سے کسی کو بلائیں گے صحیح کہہ رہا ہوں نا میں جناب حسنین علی خان کمپیوٹر انجینئر حسنین علی خان کمپیوٹر کی کون سی لینگویج میں میں بات کروں آپ سے جناب حسنین علی خان سی پلس پلس اوریکل جاوہ سیپ پائی تھن کون سی لینگویج میں بات کروں جناب حسنین علی خان عبادت خانے حسنینی کے ادھگاٹن میں آپ نے حیدر آباد کے ایم پی کو چیف گیسٹ بلائیا آج میں تمام عوام خاص کرکے شیعہ کمیونٹی کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بات کچھ بھی نہیں تھی ہم نے صرف اتنا کہا تھا کہ بھئی ہیدر آباد کے ایم پی ہی کیوں کہ بھئی جب آپ کو ایک سیاست دان سے ہی عبادت خانے حسنینی کا ادھگاٹن کرانا تھا تو ہم نے ہمارا نظریہ صرف یہ رکھا تھا کہ ٹھیک ہے تو آپ ویسا ہے تو آپ ساتھ میں پی آر ریستے جناب محمود علی صاحب کو بھی بلا لیجیے کام ریستے شبیر علی صاحب کو بھی بلا لیجیے بھارتی جندہ پارٹی سے ہنیف علی صاحب کو بلا لیجیے انہائت علی باخری کو بلا لیجیے مجلی بچاؤں تحریک سے بلا لیجیے مجید اللہ خان صاحب کو بلا لیجیے تو ہمارا مشورہ یہی تھا کہ سب کو بلا لیجیے جب آپ عویسی کو بلا رہے ہیں تو آپ عویسی کا چین کیا کریٹریہ پر کرے تھے آپ یعنی حسن علی خان اور ان کی کمیٹی کے دل و دماغ میں ایمان اخیدے کے ساتھ ساتھ راج نیتی سیاست بھی چل رہی تھی عبادت خان حسینی کے ادگاٹن کے وقت ورنہ میں پھر دور آ رہا ہوں میں آپ کو آپ ایران سے کسی کو بلاتے عراق سے بلاتے آپ دلی سے جامعہ مجید کے شاہی امام کو بلاتے آپ عجمیر شریف سے بلاتے خاجہ بند نواز سے بلاتے آپ کوئی سجادہ ان کو بلاتے عویسی صاحب کو بلانے کے اس پائنٹ پر آپ کیسا پہنچ گئے اس کے اوپر چیپ گیسٹ آج میں امت مسلمین اور شیعہ برادری شیعہ کمیونٹی کو بتا رہا ہوں کہ آشور خانہ مساجد مسجد درگا اس کے اناغریشن میں اس کے ادگاٹن میں اس کی شروعات میں آپ بلائیے بلائیے سکتے ہیں آپ کا اختیار ہے لیکن چیپ گیسٹ کا نام مت دیجئے چیپ گیسٹ وہی ہوتا ہے جس کا گھر بنا رہے ہو مسجد بنا رہے ہو تو خدا وندہ اللہ تعالی ہی چیپ گیسٹ ہو سکتا ہے یہ گونے گار بندے سب گیسٹ ہو سکتے ہیں گونے گاروں میں میں بھی شامل ہوں واضح طور پر بتا رہا ہوں گیسٹ ہو سکتے ہیں چیپ گیسٹ نہیں ہو سکتے بڑا دکھ ہوتا ہے افتار پارٹی ہوتی ہے رمضان دے چیپ گیسٹ فلا ایم میلے آ رہے ہیں فلا ایم پی آ رہے ہیں جہاں پر مابلہ دین کا ہو وہاں پر کوئی چیپ گیسٹ نہیں ہوتا چیپ گیسٹ آتا ہے آسمان سے تم کو دکھائی بھی نہیں دیتا تم ہم صرف گیسٹ ہو سکتے ہیں تو ایک ہی صرف میں کھڑے ہو جاتے جناب اویسی جناب محمود علی جناب شبیر علی اور دیگر جو میں نام لیا ہوا بھی پورٹیکل پارٹیز کے جو بھی چہرے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی تمہارے چیپ گیسٹ سے راضی ہو تو میں نے جو شروعات میں کری ہے بات تک تکبر اور غرور اور غمان تو مجلس کے ملسی بڑے اتاولے ہو گئے بڑے غرور اور غمان میں آ گئے کہ ان کے جو صدر موطرم آ رہے تھے تب ان کو بڑی بیچے نہیں لگ گئی تب انہوں نے آٹھ جھوٹوں کو لے کر ایک جھوٹی کہانی رچی جناب حسنے علی خان آپ اور آپ کی کمیٹی کو بول رہا ہوں شیعہ کمیٹی میں آج میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ایک سو مسئلے مسائل ہے ارے پانی کے نل کے لیے آج دس سال سے تمہاری کمیٹی یا خود پورے کے چکرہ کاٹ رہی ہے حسنے علی خان آپ نے جو ایم پی کو بنایا تو وہ پانی کے نل کی بات نہیں کرے آشو خانے کیا مرے ہوئے لوگوں کو گاڑنے جگہ نہیں ہے کچرے میں اتار رہے ہیں حسنے علی خان میں بھی کمپیوٹر انجینئر ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے کونسی لینگویج میں آپ سے بات کروں میں شیعہ کمیٹی کو ایک میرا مشورہ ہے کہ یہ آپ لوگ یہ جو ہزار مسئلے بتا رہے ہو ایک لاک مسئلے بتا رہے ہو آپ کو مسافر خانہ نہیں یہ بولتے ہو آپ کو آپ شروع خانے آپ کے نمالی شو رہے ہیں بولتے ہو نل کی پائپ لین نہیں ہے آپ کو گریبیارڈ نہیں ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے آپ کو معلوم ہے نا یہ حل مجلس کو ہٹا دو سو ملیا تھا آپ کو عدمت والے ہو جناب حسنہ علی خان تم کو اس نے چنا ہے مسجد کی تعمیر کے لئے تم اس کیا مالک نہیں بن سکتے مالک تو وہی ہے مسجد کا جہاں اس کا ماملہ آتا ہے چاہے نماز ہو روزہ ہو بھید بھاو نہیں پسند کرتا ہے وہ تو جواب آیا کسی نے کہا کہ عویسی صاحب نے مدد کی ہے عبادت خانہ حسینی بنانے کو لے کر کے تو میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدد اسی لئے کیے تھے کیا چیپ جس بننے کو لے کر کے واہ ارے خدا تیری شان تو کسی کا بھی احسان نہیں رکھتا خدا بندہ نے میرے پروردگار نے ان کا احسان عویسی کا واپس کر دیا ان کو چیپ جس بنا کر کے موسیقی